بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہنستعین فیضان سنت کا اگلہ درس لے کر حاضر خدمت ہے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں حجاب سے متعلق خواتین کا حجاب کیسا ہو؟ خواتین کو کتنا حجاب کرنا چاہیے؟ اور مردوں کو اس کے سلسلے میں کیا اقدام کرنا چاہیے اور ان کا اپنا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر مختصر گفتگو کریں گے ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے عالی اور سب سے اکمل پردہ یہ ہے کہ خواتین اس طرح سے اپنے گھروں کے اندر رہیں کہ بغیر کسی شدید ترین ضرورت کے بغیر کسی شدید ترین ضرورت کے وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلیں اور جن گھروں کے اندر غیر محرمات اندر آتے ہوں تو پھر اپنے ایسے دائرے میں رہیں جہاں کہ وہاں تک غیر محرموں کی رسائی نہ ہوتی ہو اور مردوں کی دیمہ داری ویسے یہ ہوتی ہے کہ غیر محرموں کو زنان خانے سے لازمی طور پر دور رکھیں لازمی طور پر لازمی طور پر فتنے سے بچنے کا یہ بہت ہی ضروری اقدام ہے بہت ضروری یہ چیز ہے فتنے سے بچنا اصل میں ضروری ہے آج کل تو ما شاء اللہ بس کیا بتائیں اللہ ہی سمجھ دے خیر آج کل تو پردے کوئی غیر ضروری چیز سمجھا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے غیر مسلم فیملیز کے اندر کہ وہاں تو اگر آپ جا کے بیٹھ جائیں تو وہاں پانی دینے کے لیے بھی ان کی خواتین آتی ہیں یہ ان کا کلچر ہے وہ سمجھیں ان کا مسئلہ وہ جانے لیکن ہم اہل ایمان ہیں ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہماری خواتین ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری بیویاں وہ غیر محرموں کے سامنے کسی بھی ضرورت سے آویں بعض ضرورتیں ہوتی ہیں جیسے مالی جیسے ڈاکٹر کے ہن جانا ہے ڈاکٹر سے دوائے لینے تو پھر وہ ہجاب کی ترتیب ہے برقہ جو ہے وہ دراصل اسی کا ایک حصہ ہے کہ کم سے کم آپ کی زیب و زینت جسم کے خد و خال وہ برقے کی شکل میں چھپے رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ پتا چلا ہے کہ برقہ خود ایسا ہے کہ جس کو نہیں بھی دیکھنا تھا وہ برقے کو دیکھنے کے حوالے سے آپ کو دیکھ رہا ہے برقہ تو بلکل سیدھا سادھا ہونا چاہیے آپ کی جو عبایا ہے وہ سیدھا سادھا ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ خود ہی پرکشش ہوگا تو جو نہیں بھی دیکھ رہا تھا وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ کے برقے کو دیکھ رہا ہے گھرکے کو دیکھنے کے نام پر وہ آپ کی طرف پہنچ گیا بیچارے کا ایمان خام خام آپ کی وجہ سے خراب ہوا آپ لوگوں کے ایمان کے خراب ہونے کی وجہ نہ بنے گا آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات خواتین گلوز پہنتی ہیں سوکس وغیرہ پہنتی ہیں یعنی دستانے اور موزے وغیرہ پہنتی ہیں یہ کوئی لازمی حصہ تو نہیں ہے لیکن ہاں افضل ضرور ہے ایک دم لازمی حصہ تو نہیں ہے اگر آپ نے دستانے اور موزے سوکس اور گلوز وغیرہ نہیں پہنے چلے گا کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ پہن لیں تو یہ بہت زیادہ بہتر بات ہے اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے ہر جگہ یا ہر وقت تو برقہ نہیں ہوتا چونکہ کئی بار گھروں میں بھی مطلب گھروں میں کوئی برقہ تھوڑی ہوتا ہے اور نہ ہر گھر کے اندر غیر محرامات ہوتے اب مطلقا ایک اوڑنی اوڑی ہوئی ہے سر پر اور اب تو یہ رواد چل نکلا ہے کہ اس کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ بس وہ یہیں وہیں تک اوپر اوپر تک رہ جاتا ہے بھئی یہ نہیں ہے طریقہ اصل طریقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کا دوپٹہ آپ کی چادر اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے سر کے اوپر سے جہاں ہو وہیں وہ آپ کے سینے کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہو آپ کے سینے کے اوپر پڑی ہوئی ہو یہ لازمی چیز ہے اتنی سی چھوٹی سی وہ دوپٹی سی لے کر اور صاحب اس سے بس سر ڈھاپ لیا اور وہ گلے گلے میں اوپر اوپر رہ گیا اور اسی وہی برقے کے اوپر بھی وہی چلا ہے اور اوپر جا رہی ہیں اور برقہ بھی ٹائٹ والا اوپر تک چلا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ برقہ آپ کی حیاء کو چھپانے کے بجائے اور وجہ بے حیائی بن رہا ہے حیاء کو کیا چھپاتا وہ بے حیائی بن رہا ہے وہ بے حیائی کو پیدا کر رہا ہے اس لیے ایک تو یہ کہ آپ کا عباہ وہ ڈھیلا ہونا چاہے اوپر سے آپ کی جو چادر ہو وہ اتنی بڑی ہو کہ وہ آپ کو پوری طرح سے کورڈ کیے ہوا ہو آپ کے سینے کے اوپر بھی وہی چادر پڑی ہوئی ہو اچھا ایک اور چیز میں عرض کروں گا مجھے یاد آئی بات ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشر ہو سکتا ہے سب جگہ یہ بات نہیں ہوگی اور نہ ہو تو اچھا ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات خواتین دوپٹے کو ٹھیک کرنے کے نام پر تھوڑا سا یہ ویسی بات ہے میں اس ٹائب کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں لیکن چونکہ میں یہاں بغرض اصلاح بیٹھا ہوا ہوں تو یہ جو ایک مرض میں دیکھتا ہوں اس کو میں عرض کر رہا ہوں اور بغرض اصلاح عرض کر رہا ہوں تاکہ جن خواتین کو بلکہ مطلقا یہ مرض ہے یہاں پر تو اس میں تھوڑا اصلاح کی جائے کہ اچھے خاصی وہ چادر یا دوپٹہ ان کا لپٹا ہوا ہوگا اور پتہ نہیں کیا اچانک انہیں کیا ہو جاتا اللہ جانے اسے سارے دوپٹے کو ہٹائیں گے اور پھر دوبارہ سے اس کو ٹھیک کریں گی کیا اس کے لیے مردوں کے درمیان جہاں بھی آپ ہیں چاہے آپ کے والد ہیں بھائی ہیں آپ کے گھر کے ایسے لوگ ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پردہ کرنا چاہیے تھا مگر ان سے نہیں کر رہی ہوتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کبھی بازار میں بھی جاتی ہیں سب تو آبایا والی نہیں ہوتی بعض اوقات سے دوپٹے یا چادر والی بھی ہوتی ہیں اب وہ جا کر اس کو وہاں جا کر ٹھیک کر رہے ہیں جس چیز کو آپ چھپا رہے تھے وہی آپ نے دوپٹے کو ٹھیک کرنے کے نام پر دکھا دیا اب وہ دیکھنے والوں نے دیکھ بھی لیا یہ کون سا حضاب رہا جی یہ کون سی حیاء رہی یہ کون سی پردے داری رہی ایسا دوپٹہ اڑنا کیا اڑنا رہا سب کے سامنے جا کر اس کو ٹھیک کریں گی اس کو پہلے اچھا خاصہ تھا وہ پتہ نہیں اس میں کیا بیماری ہو گئی ہے اللہ جانے اسے پہلے ہٹائیں گی اور پھر اسے دوبارہ سے کر کے پھر ٹھیک کر لیں گی اس کو اب جن کی نگاہ پڑھنی تھی وہ پڑھ گئی یاد رکھئے یہ طریقہ حیاء کے خلاف ہے یہ طریقہ حیاء کے خلاف ہے اس کو ایک ہی مرتبہ میں اتنا درست کر کے گھر سے نکلو جہاں بھی آپ جا رہے ہیں اپنے محرمات کی مجمع میں یا جہاں بھی مطلب باہر بلکل باہر جا رہے ہیں تو وہاں تو بہت اور زیادہ دب کی ضرورت ہے لیکن جو ایک اپنے دائرے کا جو ایک حلقہ ہوتا ہے جہاں روز مرہ ہر وقت کا آنا جانا رہتا ہے وہاں جا کر اس طرح کی حرکت کرنا یہ ہرگز بھی مناسب نہیں ہے یہ ہرگز بھی مناسب نہیں ہے تو بہرحال غیر محرموں سے پردہ کیا جائے ان سے بچاؤ رکھا جائے ان سے دوری رکھی جائے اب چاہے وہ چچا کے لڑکے ہوں مامو کے لڑکے ہوں میں دیکھتا ہوں بعض اوقات جوان لڑکی ہیں اپنے مامو کے ہر رہنے جا رہی ہیں اور وہ مامو کے لڑکے بھی موجود ہیں وہ ان کے لئے محرم نہ محرم اور یہ ان کے لئے غیر محرم اور نہ اس کو احساس ہے کہ یہ میری غیر محرم ہے نہ اس کو احساس ہے بلکل کلوز رہتے ہیں ایسے جیسے بھائی بہن رہتے ہیں وہ بالکل ایسے فرنک ہو کر رہتے ہیں نہ اس کو پردہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی نہ اس کو محسوس ہو رہی یاد رکھئے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اپنی بالغ بیٹیوں کو یا قریب البلوغ بچوں کو دوسروں کے گھروں میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا کرتے چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو بعض اوقات لڑکے بھی دوسروں کے گھروں کے ماحول سے غلط اثر لیتے ہیں اور بعض اوقات لڑکیاں بھی دوسروں کے گھروں کے غلط اثر لے کر آتی ہیں اس لئے قریب البلوغ بچے جو بالغ ہونے کے قریب ہیں بالغ ہو چکے ہیں نہیں جو بالغ ہونے کے قریب بھی ہیں ان کو بھی دوسروں کے زنان خانے یا دوسروں کے مردان خانے سے لڑکیوں کو مردان خانے سے اور لڑکوں کو ان کے زنان خانے سے دور رکھا جائے ہمارے یہاں سب سے بڑا فتنہ اس اختلاط کا وہ شادیوں کی مجلسیں ہیں شادیوں کی مجلسیں اللہ معاف کرے وہاں سب کچھ جائز سمجھ کر ہوتا ہے اور ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے مزے کی بات یہ ہے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے بلکہ ماں باپ ہی ان کو لے کر جاتے ہیں اور زینت کا لباس پہنا کر انہیں چھٹی دے دیتے ہیں جاؤ 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 اور ان کی شادی میں بھی ہمیں جانا ہے اور بیٹیاں بھی جائیں گی اور بیٹے بھی جائیں گے اور فلابی اور پوری فیملی جاتی ہے اور وہاں ہر وہ حرکت ہوتی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہمارے یہاں سب سے بری مجلس اس وقت کی جو سب سے بری مجلس وہ شادیوں کی مجلسیں ہیں ایک سنت کی یاد میں سیکلوں قسم کے حرام افعال ہوتے ہیں وہاں اللہ حفاظت رکھے اس لیے اپنے افت اور عصمت کو بچانا ہے تو ان شادی بیاہوں کا بائیکارٹ کرنا ہوگا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ شادی بیاہوں کے نام پر اپنے حجاب کو اور اپنے پردے کو متاثر کریں اس لیے بطور خاص میں خواتین سے عرض کرتا ہوں اور مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ اصل میں عورتیں بے حیاء نہیں ہوتی ہیں عورتوں میں جو بے حیاء آتی ہے وہ مردوں سے آتی ہے اگر گھر کے مرد حیادار ہیں تو خواتین میں بھی حیاء آئے گی اور گھر کے مرد اگر بے حیاء ہو گئے ہیں تو گھر کی خواتین میں مردوں سے ہو کر بے حیاء پہنچے گی اس لیے شادی بیاہوں سے اپنی خواتین کو اگر بچانا چاہتے ہو برائیوں سے تو شادی بیاہوں سے بچا لو شادی بیاہوں سے بچا لو شریف لوگ تو خود بھی نہیں جاتے خود بھی نہیں جاتے میرا اکثر بیشتر میرا شادیوں میں جانا نہیں ہوتا بائی دیوے کہیں ایک دو سال میں کہیں کوئی حالات جہاں قابو کے حصے تھے یا میرے کو انہوں نے اعتباد دلا دیا کہ وہاں یہ اور یہ اور یہ خرابیاں نہیں ہوں گی تو کبھی بائی دیوے کہیں شریف ہو گئے تو ہو گئے ورنہ میرے بہت قریبی قریبی رشتہ داروں اور متعلقین کی شادیوں میں بھی الحمدللہ میرا جانا نہیں ہوتا کیونکہ اس شرکت کو میں گناہ کبیرہ کے دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ سمجھتا ہوں اور ہی بی ایس آئی گناہ کبیرہ کے دروازوں ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے اپنے ایمان کو دعو پر لگایا جاتا ہے اللہ حفاظت رکھے اس لئے عزیز بہنوں اور بھائیوں اپنی خواتین کو ہجاب کا صحیح درست دو اور بہنوں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ خدا رہا ہجاب کو اس کی حقیقت تک اختیار کرو کہ یہ آپ کی زینت ہے آپ کی حفاظت ہے آپ کے لیے یہ قلعہ کا کام کرتا ہے ضرورت کے بغیر بازاروں میں جانا ضرورت کے بغیر فضول کی تقریبات میں جانا ضرورت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں جانا یہ ایب سمجھو ایب سمجھو اس کو اللہ رب العزت فہمتا فرمائے جزاک اللہ میرے اس پیغام کو سب بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ